اسلام علیکم ہاتھ ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جو کوئی بھی ایکویشن ہوتی ہے لینئر ایکویشن یا کوڈرٹک ایکویشن اس کو ہم نے پروگرامنگ میں کیسے ایمپلیمنٹ کرنا ہے فار ایکزمپل ہمارے پاس ایک ایکویشن ہے y is equal to x square minus 6x minus 7 اس کو ہم پروگرامنگ میں ایمپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایک ایسا پروگرام لکھے ہم x کی ویلیو بتائیں تو وہ آگے سے ہمیں اس کے against جہنہ y کی ویلیو بتائیں y is equal to x square minus 6x minus 7 کا جو ہے نا اگر ہم graph plot کریں تو اس طرح کا بنتا ہے کہ یہ curve بنتی ہے اب یہ y is equal to x square minus 6x minus 7 کا یہ graph ہے تو اس line میں آپ دیکھیں اگر ہم x کی ویلیو اگر ہم لکھیں x کی ویلیو 7 لکھیں تو y کی ویلیو 0 آئے گی اگر x کی ویلیو ہم minus 1 ڈالیں تو y کی ویلیو 0 آئے گی تو کوئی اور ویلیو ڈالیں گے تو اس لحاظ سے جو y-axis پہ جو ویلیو بنتی ہے وہ آئے گی یہ اس کا graph ہے ابھی ہم graph تو نہیں plot کریں ہم یہ کریں کہ کوئی بھی x کی ویلیو دیں تو اس کے against y-axis پہ کیا ویلیو ہوگی تو انہیں وہ point کا نا y-axis ہمیں پتہ لگ جائے اس line کے اوپر اب اس کے code پہ آتے ہیں ہم نے x y 2 float یا double variables بنائے کیونکہ point میں بھی تو ویلیو آ سکتی ہے اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ user x کی ویلیو point میں دے whole number میں نہ دے تو user 1 کی بجائے دے دے 1.5 دے دے اس لحے x اور y ہم نے 2 float variable بنائے پھر اس کے بعد ہم نے message کیا کہ x کی ویلیو بتاؤ user جو کچھ بھی لکھ کے enter کی پریس کرے گا suppose اس نے لکھا کہ 7 لکھ کے enter کی پریس کی تو کیا ہوگا 7 جو x میں store ہو جائے گا پھر ہم نے equation implement کی variable y is equal to x square تو x square لینے کے لیے ہم نے x کو دو دفع multiply کر دیا تو اگر ہم نے 7 دیا ہے تو 7 multiple by 7 ہو جائے گا minus 6 x یعنی 6 multiply by 7 minus 7 تو اس طرح implement ہوگا اچھا 7 7 49 ہوا اور 7 6 کیا ہوتے ہیں 42 یعنی minus 42 minus 7 تو minus 49 49 minus 49 answer 0 آیا تو y کی value کیا آئے گی 0 آئے گی تو میسیج آئے گا for x is equal to 7 y is equal to 0 y is equal to 0 اسی طرح آپ کسی بھی نمبر کے لیے اس پروگرام کو چلائیں گے تو آپ کی value screen پہ آئے گی اس کے against x کی آئے گی اب اس کو run کر کے دکھاتے ہیں یہ ہمارا پروگرام ہے اس کو ہم نے یہ لکھا اچھا یہ small brackets اس لیے لگائیں although multiplication کی priority یا precedence جو ہے minus سے زیادہ ہے لیکن پھر بھی code کی clarity کے لیے ہم نے یہاں small brackets لگائیں ہیں means کہ یہ جو 6x ہے اور یہ جو x pair ہے یہ سب سے پہلے calculate ہوگا اور پھر ان تینوں answers کی subtraction جو ہے وہ بعد میں ہوگی تو اچھا ہوتا ہے اسے code کی clarity جو ہے بڑھ جاتی ہے اب اس کو compile and run کرتے ہیں تو build and run کیا تو x کی value اب ہم اس کو دیتے ہیں x کی value ہم دیتے ہیں اس کو 7 تو y کی value for x is equal to 7 y is equal to 0 یہ answer ہے اچھا اگر اس کو دوبارہ run کریں اچھا تو ہم نے graph میں دیکھا کہ x کی value اگر ہم minus 1 دیں تو پھر بھی y کی value جو ہے 0 ہونے چاہے for x is equal to minus 1 y is equal to y is equal to 0 ٹھیک ہے اچھا کوئی اور value دیں اس کو run کرتے ہیں دوبارہ x کی value ہم دیتے ہیں 2.5 تو y کی value minus 15.75 اس طرح کسی بھی x کے against y calculate کر سکتے ہیں لیکن issue یہ کہ اس کے جو equation ہے وہاں کو programming میں لکھنی پڑے گی یہ equation جو ہے آپ user سے نہیں لے سکتے یہ ذہن میں رکھیں یعنی یہ equation میں direct code میں implement کرنی ہوگی thank you آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے